موسیقی بہت چھوٹی عمر میں میں نے سگرٹ پینے شروع کر دی سات آٹھ سال کے عمر میں میں نے سگرٹ پینے شروع کر دی گاؤں میں تھے تو کوئی محول تو تھا نہیں تو گھروں کو پتہ چل گیا تو اب مجھے سگرٹ سے روکنے کے لیے سمجھایا جا رہا ہے کیسے سمجھایا جا رہا ہے میری ماں نے میرا موں کھولیا ہی نہیں کر کے تو میرے ماں سینے چمٹا نہ پہتے ویچ انگارہ ہے تو اہی کرے ٹھوکا تیرے موں میں یہ مجھے سگرٹ سے روکا جا رہا ہے مجھے منظر نہیں بھولتا میری ماں نے دونوں ہاتھوں سے میرے جبڑے یوں کھینچے اور میری ماں سینے انگارہ چمٹے میں ڈالکا پہمہ تیرے موں مجھ پہمہ تیرے موں مجھ پینے گا سگرٹ اوہ میں نہیں پیندہ اوہ میں نہیں پیندہ ٹھیک باہر لکل کر میں نے پہلا کام سگرٹ سل گیا اور میرے چھوٹے بھائی نے دیکھ لیا میری مصیبت تیرمیاں وہ مجھے بھی دو سال چھوٹے پانچ سال تھا میں سات سال ہو پانچ سال میں کہتا میری شکیت لائے گا میں کہا تو لیو میں کہا تو لیے دیا میں نے سگرٹ اس کے موں میں لگا میں تو بھی پی میں بھی پیننا تاکہ یہ میری شکایت نہ لگا ہے تو آج کے ماں باپ بڑے جاہل ہیں ہم بڑے ایجوکیٹڈ ہیں میں کہتا ہوں انتہائی جاہل ہیں جنہیں بچے کو لے کے چلنا نہیں آتا جنہیں رشتوں کی قدر نہیں انہوں نے خاک پڑھا ہے کاغذ کے ڈگریوں کو علم بنا کے پھرتے ہیں جسے میرے نبی کی زندگی کا پتہ نے اللہ کی قسم جانور سے بتر ہے جاہل ترین ہے جسے اپنے آقا کی زندگی کی خبر نہیں ہے حسن حسن آپ کے پیٹ پر بیٹھے ہیں آپ ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں اچانک حسن نے پشاب شروع کر دی مجھے یاد نہیں میرے بچے بچیاں ماشاءاللہ میں نے ان کو اٹھایا ہوا تھا اور مجھے پشاب محسوس ہوا تو میں نے اسے بیٹھے رہنے دیا ہو مجھے یاد میں اسے وقت پیچھے یا منجیت سٹے ہے یا ہٹھان سٹے ہے پشاب اتھے کرتا ہے ان لو جائے نہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز حسن آپ کے پیٹ پر بیٹھے تھے پیٹ ننگا تھا تو آپ ان کے ساتھ کھیل رہے تھے تو انہیں پشاب شروع کر دیا میرے نبی ایسے بے حص و حرکت ہو کہ کہیں بچے میری حرکت سے بچے کہ پشاب نہ رک جائے تو آپ ایسے ہو گئے تو میں پورا پشاب کیا اور آپ ہلے نہیں ہلے نہیں جب وہ پشاب سے فارغ ہوئے پھر آپ اٹھے اور بچے کو الگ بٹھا کر اپنے جسم پہ پانی ڈال کے اپنے آپ کو صاف کر کے تو آکے دوبارہ ان کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا کہ میں آپ کو اپنی نبی کی وہ زندگی بتا رہا ہوں جس کو اپنانے سے میری زندگی بھی خوبصورت ہو جائے گی آپ کی بھی ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے نبی نے چاند کے دو ٹکڑے کر لیے میراج پہ آسمان چیر کے چلے گئے یہ بہت بڑے موجزات ہیں لیکن میرے نبی کا سب سے بڑا موجزہ ہے کہ ہمیں ایک خوبصورت زندگی سکھا کر گئے آپ کے اخلاق میرے نبی کے اخلاق میرے نبی کا سب سے بڑا موجزہ ہے حسن کو آگے بڑھایا ہے رضی اللہ علیہ السلام تو ان کو ایسے زبان دکھاتے حسن کو تھا تو حسن اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے جو ایسے ہاتھ مارتے تو آپ زبان موں میں کرتے اچھا وہ ہنس پڑتے بچے ہنس پڑتے تو پھر اس کے بعد آپ یوں کرتے تو پھر حسن آگے ہاتھ مارتے پھر آپ زبان موں میں کر لیتے پھر وہ کرتے ہنس دے پھر آپ چھو پوچھاتے کتنی دیر آپ حسن کے ساتھ یہ کھیل کھیلتے آپ گلی میں گزر رہے ہیں بچے کھیل رہے تھے بچوں میں حسین کھیل رہے تھے تو آپ نے کہا پکڑو بھئی حسین کو پکڑو بھئی تو وہ آگے بھاگے تو آپ پیچھے جان بوجھ کے جیسے ہم کرتے ہیں جب وہ ادھر جاتے تو آپ آگے ہو جاتے وہ ادھر آتے آپ ادھر ہو جاتے پوری گلی یہ تماشا دیکھ رہی ہے اور حسن کبھی حسین کبھی آگے بھاگ رہے کبھی پیچھے بھاگ رہے اور آپ جان بوجھ کے اس کو پکڑ نہیں رہے پکڑو بھئی پکڑو بھئی پکڑو بھئی اور وہ بڑے ہنس رہے کہ آج میرا نانا تو میں نے نہ پی نہیں سکتا تو یہ تھوڑے جب یہ کھیل چلتا رہا پھر آپ نے ان کو کہا یہ پکڑ لیا اور اٹھایا اور ہونٹ چومے اور ماتھا چوما کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے حسین مجھ سے ہے میں حسین سے میرے بھائی بہنوں عزیزوں اسلام ہی تو خوبصورت زندگی سکھاتا ہے وہی ہم نے بھولا دیا کپڑے کیسے ہوں ٹائی کیسے ہوں کوٹ کیسے ہوں گاڑی کیسے ہوں کھانا کیسے ہوں لباس کیسے ہوں سوری کیسے ہوں گھر کیسے ہوں ڈرنگ روم کیسے ہوں میچنگ کیسے ہو بھلا اس کو زندگی تھوڑا ہی کہتے ہیں تو آپ سب سے کہتا ہوں کہ اپنے نبی کی زندگی اور صیرت کو پڑھیں اس کو سیکھیں یہ تبلیغ کا کام ایک عملی محنت ہے سیکھنے ان بچوں پر محنت کر رہے ہیں کہ اللہ کرے یہ پروان چڑھن تو ان کے اندر اللہ اس کے رسول کا پیار ہو تو پھر یہ خود ہی چلنا شروع کریں گے یہ میں نے صیرت کی چند جھلکیاں چونکہ آپ پوری فیملیز بیٹھے ہوئی ہیں اور فیملیز کے رشتوں میں ماں کا رشتہ باپ کا رشتہ بیوی کا رشتہ خامدہ کا رشتہ اولاد کا رشتہ یہ چند بڑے رشتے ہیں اسیوں کو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ اس کو سیکھنا پڑتا ہے اس کے لیے اپنے ذات سے لڑنا پڑتا ہے تب جا کر زندگی میں حسن اور کمال پیدا ہوتا ہے میری بات یاد رکھئے گا کبھی زندگی کو خوبصورتی چیزوں سے نہیں ملتی زندگی کی خوبصورتی میرے نبی والے پیارے اخلاق کے ساتھ جس کو یہ مل گئے اس کے گھر میں چودویں کا چاند ہر وقت چمکے گا اور نصف النہار کا سورج ہر وقت چمکے گا جس کے اخلاق بگڑ گئے ان کی دن بھی رات بن جائیں گے اور رات بھی رات بن جائے گی اللہ اس نسل کو آپ کی آنکھوں اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور ایسے ہماری اس محنت کو قبول فرمائے ہم نے آن لائن بھی شروع کیا ہے تاکہ دور کے جو بچے ہیں وہ اس سے استفادہ کر سکیں اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور اس کی ہم ایسے شاخیں نہیں بنا سکتے کہ ہم اسے کوئی کروار نہیں کر رہے ہیں کہ وہ شاخیں بنا دیں اور پھر اپنا پیسہ بنائیں ہم ایک چیز یہاں تیار کر رہے ہیں ہم چاہتے وہ ہی آگے جائے اسی کو آگے پہنچایا جائے تو اس لئے پھر آن لائن شروع کر دیا تاکہ پوری دنیا کے بچے بے گر جڑنا چاہیں تو جڑ سکیں اللہ تعالیٰ آپ کانا قبول فرمائے اور ہماری اس محنت کو قبول فرمائے اللہ ملکا الحمد کما انت اہلهم فسلی على محمد کما انت اہلهم وحلبنا ما انت اہلهم انکا اہل التقوى و اہل المغفرة ربنا هبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قر رتا عیون و جعلنا للمتقین اماما ربنا هبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قر رتا عیون و جعلنا للمتقین اماما میرے مالک میرے اللہ تو ہی ہے جو اندھیروں کو روشنیوں میں بدلتا ہے تو سورج کو روک لے تو رات کا اندھیرہ چھا جائے تو رات کو روک لے یا اللہ کالی رات چھا جائے میرے مالک ہمارے دلوں پر اندھیرے چھائے ہوئے ہیں اور ہم بے بس ہو چکے ہیں پوری دنیا کا باطل ہماری عزت سے کھیل ہماری جانوں سے کھیل ہمارے مالوں سے کھیل ہماری نسل سے کھیل رہا ہے ہمارے ایمانوں سے کھیل رہا ہے یا اللہ ہماری بے بسی کی انتہا ہو چکی ہے میرے مالک تو ہدایت کا فیصلہ فرمایا دی تو ہدایت کا سورج نکال دی یا اللہ کبھی تیری دھرتی اتنی گندی نہیں ہوئی جتنی آج گندی ہو چکی ہے کبھی یہ گناہوں کا ابلتا ہوا گٹر ایسی نہیں بنی جیسے آج بنی ہوئی ہے چھے کے چھے بر عظم تیری ناف فرمانی سے بھر چکی ہے اللہ میں تیری رحم پر قربان جاؤں تیرے درگزر کرنے پر قربان جاؤں تو کس طرح ہمیں ڈھیل دے رہا ہے یا اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ قوم آدھ اور سموت کی بجلیوں کی کڑک والی تاریخ نہ دورا یونس علیہ السلام والی قوم کی تاریخ کو دورا دی یونس علیہ السلام والی قوم کی تاریخ کو دورا دی اور پوری دھرتی کو فہاشی سے پاک کر دی آوارگی سے پاک کر دی میرے مالک ایمان بچانا ہی مشکل ہو گیا ہے شہر گندے ہو گیا ہے پہاڑ گندے ہو گیا ہے دہات گندے ہو گیا ہے تیرے پاس پہنچنا ہے ایمان کو بچا کے اخلاق کو بچا کے راستہ نظر نہیں آ رہا ہے ہم اندھیری رات کے مسافر بن چکے اللہ ہم سہراؤں میں گم کافلہ بن چکے کالے پہاڑوں میں بھٹ کے ہوئے راہی بن چکے ہمارے رہ بر بھی رہ رو بن چکے میرے مالک تیرے پیارے بندوں سے تیری دھرتی خالی ہوتی چلی جا رہے ہیں یا اللہ میرے اللہ تُو آجا تُو آجا یا اللہ آجا میرے اللہ تُو آجا میرے اللہ یا اللہ ہماری تدبیروں سے بات آگے جا چکے آج کے فرعون بڑے طاقت ہو رہے ہیں یا اللہ آج کے نمرود بڑے طاقت ہو رہے ہیں آج کے قارون بڑے طاقت ہو رہے ہیں یا اللہ ان میں یا اللہ خدای کے دعوے پیدا ہو چکے ہیں میرے مالک اور ہم بے بس ہو چکے ہیں یا اللہ جیسے ایک بڑھا یا کمزور بچہ رونے کی سوا کچھ نہیں کر سکتا ہمارے پاس آنسوں اور آہوں کے سوا کچھ نہیں ہے یہ ہماری معصوم سی نسل ہے اے اللہ میرے مالک اسے شیطان نوالا بنا رہا ہے یا اللہ یہ فہاشی کے دریاں میں بہ گئے ہیں یا اللہ ہم بے بس خاموش تماشائی ہیں تو آجا یا اللہ تو آجا میرے عرصہ ان حال والوں کو بھی دنیا اور آخرت کی ہر خیر دے یہ سپیکر والوں کو بھی دنیا اور آخرت کی ہر خیر دے اس پر کام کرنے والوں کو ہر خیر دا فما ہم سے راضی ہو جا ان سب سے راضی ہو جا وصل اللہ تعالیٰ لنبیل کریم آمین مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے مسلم کیوک چینل کو سبکرائیب اور ساپ مل کے ایکن پر کلک کرنا نہ بھولیے گا تاکہ نئی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں تب سے پہلے شکریہ